جی دوستو السلام علیکم میں صرفہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کے پی کے وزیر اللہ علی امین گھنڈاپور اور چیف آف آرمی سطاف جنرل سید آسم منیر مشترکہ مشن پر روانہ ہے بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور بہت ساری خوش خبریاں ہیں پچاس ارب ڈالر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبے آ چکے ہیں یہ کچھ چھوٹی سی خبر نہیں ہے ابھی چائنہ کے ساتھ شنگاہی کانفرنس کے دوران اربوں ڈالر کے معاہدے الگ سے ہونے یہ کہاں سے آ گئے ہیں اتنے سارے ڈالر یہ بھی آپ کو تفصیلات بتانی ہیں اور نمبر تھری جناب بجلی سستی انشاءاللہ پیٹرول مزید سستہ پیٹرول کی قیمت کو دو سو بیس دو سو تیس پر لانے کی پوری پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے بلکہ حکومت کی کوشش ہے کہ پیٹرول دو سو کے ارد گرد آ جائے پیٹرول کہاں سے اتنا معفر آ رہا ہے جو ہم پیٹرول کو اس قدر سستہ کر لیں گے یہ بھی بہت اہم ترین خبر ہے جو اس ویلاغ میں شامل ہے ان ساری خبروں کے ساتھ ساتھ ہے خبر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور کو مارنے کی دھمکیاں کون دے رہا ہے یہ بھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ایک اہم ترین بات کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ دوب رہا ہو پانی میں تو کیا آپ اسے بچائیں گے نہیں صاف صاف بتائیں میرے دیکھنے والے سارے بتائیں بچانے کی کوشش کریں گے نا اور آپ کے سامنے میں قرلا کے رہ گیا ہوں کہ یار ہمارا چینل ڈوب رہا ہے دن بہ دن ڈوب رہا ہے ڈیڈ ہو گیا ہے فریز ہو گیا ہے اسے اٹھانا ہے میری ہیلپ کریں اس حوالے سے ڈوبتے کو بچاتے ہوتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اپنے کومیٹ کا اظہار کیا کریں ضرور ہر طرح سے اور اپنے ویڈس ایپ گروپوں میں میرا ویلاغ جو ہے اسے شیئر کر دیا کریں کاپی کر کے کاپی لنک شیئر کر دیا کریں تاکہ نئے دوستوں پہنچے میرا چینل آ جاتے ہیں خبروں کی طرف لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی گھٹیا قسم کی بات جو اسلام آباد میں ہوئی ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا یہ انتہائی گھٹیا ہے اور راجی کے گھٹیا اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے عمران خان پکڑا ہوا ہے اور ناکدہ کوکا ریالہ جیلچ بیٹھا ہے اس کا بھانجہ حسان نیازی پکڑا ہوا ہے ملٹری کی تحلیل میں ہے اس کی والدہ فوزیہ خاتون جو ہیں فوزیہ خانم اسے پکڑ لیا گیا عریمہ خان کو پکڑ لیا گیا اور ان دونوں پر کیا ڈالا گیا کہ بارودی مواد بہت سارا لے کر جا رہی تھی اور پارلیمنٹ کو تباہ کرنا چاہ رہی تھی اے وکھو اے وکھو اے اپنا ایڈویکیٹ جنرل صاحب کس کس طرح سے تنسی کیس بنا کے لیے اندے کوئی شرم ہونا چاہیے دی کوئی حیاء ہونا چاہیے دی خواتین پر اس طرح کے سنگین الزامات یار چھڑ دو عمران خان نے کی کی تا کی نہیں کی تا آپ تو بندے کے پتر بنے اور وہی چیزیں نہ دھورائیں جو وہ کرتا رہا ہے اسے اس طرح سے مطلب ایکیڑا طریقہ یہ آیا شرم آنی چاہیے اور ہم جو بھی جنرلسٹ ویلوگ کرتا ہے یا کسی بھی اخبار میں کولم لکھتا ہے ایڈیٹوریل لکھتا ہے وہ مضمت کر رہا ہے اس بات کی اور اس بات کو سمجھے حکومت کہ ایک طرف آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے اعلیٰ ترین منصوبے ہیں اسلام آباد سجا ہوا ہے اس وقت روشنیاں ہی روشنیاں ہیں اور مہمان آ رہے ہیں بڑے بڑے مہمان ایک سو تیس مہمان تو سعودی عرب سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ حیاء کر لے کچھ شرم کر لے اس حوالے سے اور یہ بھرپور مضمت ہے میری طرف سے کہ دشمن مرے سے خوشی نہ کریے سجدہ بھی مار جانا ہے اپوزیشن جھوڑا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلے چلتے رہے جاریوں ساری رہے خبروں کی طرف آتے ہیں جی سیدھا سیدھا اور آپ کو میں بتا دوں کہ سعودی عرب کا ایک سو تیس سندکاروں تاجروں اور فینانسر اور انویسٹرز کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے دو عرب کے معاہدے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ انہوں نے کہاں کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے آپ بھی پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں اور میں اپنے پچھلے ویلاغ میں بھی بتا چکا ہوں لیکن یہ نئی سرمایہ کاری ہے یہ نئی میں نے کہا ہے پچاس عرب ڈالر کی دس عرب ڈالر یو اے ای لے کر آ رہا ہے اسی طرح کا ڈیلیگیشن دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری قویت لے کر آ رہا ہے آزربائی جان جیسا ملک یار وہ پاکستان میں دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آ رہا ہے اسی طرح سے قطر بہت ساری سرمایہ کاری لے کر آ رہا ہے اور یہ کل میرا کے ساری رقم مختلف ممالک کی پچاس عرب ڈالر بنتی ہے تھوڑا یہ پیسے نہیں گئے پا جی یہ تھے صدی کر لے کہ اگر اس حد تک سرمایہ کاری پاکستان میں ہو جائے مختلف شعبوں میں تکیویں زندگی رواں دواں ہوں گی ہے صحیحی بات ہے ہماری سٹاک مارکٹ بوسٹ کر گئی ہے یہ بجلی کے جو معاہدے تھے آئی پی پیس کے ساتھ وہ گھٹیا قسم کے معاہدے ختم کیے گئے ہیں ساٹھ عرب رپے کا فائدہ سارفین کو بجلی سستی ہوئی ہے مزید سستی ہوئی ہے اور پیٹرول سعودی عرب کے اس وفد نے یہ کہا ہے ان کے وزیر سرمایہ داری جو سربراہ ہے اس کے خالد بن عبدالعزیز انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کو ہم پیٹرول دیتے رہے ہیں اکستان خستانتے پھر پیسے دے دیو ہم کھر سے وافر مقدار میں آپ کو پیٹرول دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے ہمارا اعتماد بحال کیا ہے نہ صرف ہمارا بلکہ پوری دنیا کا اعتماد بحال کیا ہے ورلڈ بینک آپ کے لیے اچھا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف اچھا کہہ رہا ہے ایشیای ترقیاتی بینک اچھا کہہ رہا ہے جب اتنے سارے بڑے بڑے مالیاتی ادارے آپ کے لیے اچھا کہہ رہے ہیں تو ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے اور پیٹرول وافل مقدار میں آئے گا پیٹرول ہمارے ملک سے بھی نکالا جائے گا اسی لیے تو سرمایہ کاریاں ہو رہی ہیں مادنیات نکالی جائیں گے منرلز نکالے جائیں گے ذراق پہ پیسے خرچ ہوں گے آئی ٹی پر پیسے خرچ ہوں گے اور کنسٹریکشن پہ پیسے خرچ ہوں گے اسی طرح سے بہت سارے ساری فون آ رہا ہے اسی طرح سے بہت سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان پر پیسے خرچ ہوں گے اور دنیا بدل جائے گی نوکریاں ملیں گی لوگوں کو لوگ جابز لیں گے مہنگائی نیچے آئے گی ہمارا خزانہ بھرا ہوا ہوگا ڈالر سے ہم دیوالیا شوالیا وافی باتیں وہ پرے ہوگی ختم ہوگی یہ تو ابھی شنگائی توون کانفرنس ہونی ہے ابھی چائنہ نے سی پیک ٹو کے لیے کیا کچھ لے کے آنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا یہ سارے کا سارا اور دینکیڑے رہ گئے ہیں اور جس طرح سے لائٹنگ ہے اسلام آباد میں جس طرح سے سجاد گیا گیا ہے یہ کمال ہو گیا ہے اچھا جی آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے کہا کہ مشن پر روانہ ہے اس وقت علی امین گنڈاپور اور آرمی چیف مشترکہ مشن پر روانہ ہے مشترکہ مشن کیا ہے سن لی جئے یہ قومی یہ جو پشتون موومنٹ ہے یہ کیا ہے یہ موومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کا یہ گھناؤنا منصوبہ سامنے آیا ہے بڑا ہی گھناؤنا اور اس منصوبے کا کلا کما کرنے کے لیے یہ مشترکہ مشن پر ہیں آرمی چیف اور علی امین گنڈاپور مشترکہ مشن کھول کے میں بتا دیتا ہوں یہ جب نکیب اللہ محسود جو ہے وہ اس کا کراچی میں قتل ہوا وہ وہ خبیس قسم کا جو پولیس آفیس راوانوار جو کبھی اپنے آپ کو آسفلی زرداری کا بیٹا کہتا تھا پھر آسفلی زرداری کے خلافی بھانکنا شروع ہو گیا مطلب ایسے لوگوں کو کوئی پتا چلتا ہے اس نے مقابلے میں اسے مارا تو یہ محسود کے نام سے پشتون کی جگہ پہ آپ محسود لگائیں تو پھر یہ تحریک بنائی تھی پھر انہوں نے پشتون لگا دیا محسود کاٹ کر اب ان کا مشن کیا ہے یہ بڑا خوفناک ہے جو وہ لے کر بیٹھے تھے اور جو جرگا اور یہ وہ سب کچھ فلان ڈھمکان وہ یہ تھا کہ الہاق کیا ہے کے پی نے پاکستان کے ساتھ کیوں نہ ہم اس الہاق کو ختم کر دیں مطلب پاکستان یار کوئی ریڈی تے رکھیا ہے مالے یارو تُسے چوکے لے جاؤ گے ہے اور کیا آپ کا صوبہ جو ہے کے پی وہ ہمارا بھی صوبہ ہے کیا وہ بھی ریڈی پہ رکھا ہوا کوئی چھنکڑا ہے کہ چھنکون دے ہو علاقے پر ایسے چلے جاؤ گے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتا ہے ہماری لیفٹ کی پارٹیاں جو ہیں انہیں انہیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پر کس کی حمایت کر رہے ہیں یہ انتہائی گھناؤنا منصوبہ ہے جو لے کے یہ بیٹھے ہوئے تھے جرگہ جرگہ جو بھی کر رہے تھے جرگہ اور اس جرگے کو نہیں ہونے لینا تھا سیدھی بات اس کے لیے میں تو اپنے ہزار مطلب یہ جب یہ آئے تھے فتح کرنے کے لیے اسلام آباد عمران خان کے حکم پر تو میں تو تب سے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گھنڈاپور محسن نکوی یہ آ رہے ہیں محسن نکوی کس کا بندہ ہے محسن نکوی کیا مسلم لیگ نون لے کر آئے ہیں نہیں کیا پیپس پارٹی لے کر آئے ہیں نہیں کیا کیا ٹیکر وزیر اللہ نون لیگ نے بنایا تھا اسے نہیں وہ آرمی چیف سید جنرل آسم منیر کا وہ فرینڈ ہے دوست ہے اسی لیے اسے کیا ٹیکر سی ایم پنجاب بنایا گیا پھر اسے سینیٹر بنایا گیا پھر اسے کرکٹ بول کا چیئرمن بھی بنایا گیا اور وزیر داخلہ بھی بنایا گیا علی امین گھنڈاپور جتنی دیر غائب رہا میں بارہا بتا چکا ہوں کہ محسن نکوی کے ساتھ تھا محسن نکوی آرمی چیف کا بندہ ہے اور محسن نکوی کا یار ہے علی امین گھنڈاپور اور محسن نکوی کے اسلام آباد سے پشاور جانے اور یہ جردہ کروانا علی امین گھنڈاپور کا وزیر اللہ ہاؤس میں اور وہاں فیصل کریم کنڈی کا بھی آنا دیگر جماعتوں کا بھی آنا اہوے نہیں ہوا اور گھنڈا ہے نا پچھے گھنڈے آرہیدہ تو سارے بیٹھے اور علی امین گھنڈاپور کے خلاف جتنی مرضی باتیں کر لیں یار میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی کہا چکا ہوں اس سے پچھلے ویلوگ میں بھی کہا چکا ہوں کہ ان نے جڑی نہ تھپا دیتی ہے نہ عمران خان کو وہ کوئی اور نہیں ڈال سکتا تھا جس طرح سے پی ٹی آئی کی تخریم کاری اس بندے نے ختم کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اور اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے علی امین گھنڈاپور کو بہت زیادہ ہم اس کو مزاک کرتے ہیں اس کے میمز بھی بناتے ہیں اس کی باتوں کو جھوٹ بھی کہتے ہیں سب کچھ یہ وہ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ محبت وطن کتنا ہے اسی حب الوطنی کی بنا پر یہ جو فتنے ہیں یہ جو فسادی ہیں یہ جو بدبخت یوچیور اور یوٹیوبرز ہیں اسے مارنے تک کی دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ کلا کما کرنا ہے منظور پشتین کی اس تحریک کا اس پی ٹی ایم کی اس تخریب کاری کا جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور اتنی بڑی اور وہ شانہ بشانہ ہے آرمی چیف کے ساتھ وہ شانہ بشانہ ہے فیڈرل حکومت کے ساتھ اور وہ شانہ بشانہ ہے پاکستان کے ساتھ اور یار پاکستان کے اے نہ نے بارشی کیا گیا کہ پتر ہٹا تھے نہیں وکڑے یار اتنا بڑا متقہ اتنی بڑی پارٹی سے لگا کر وہ بندہ بیٹھیا ہے اتنی بڑی دشمنی لے لی ہے اس نے پوری پی ٹی ای کے ساتھ یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے اس کے ساتھ کچھ بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اسے کچھ گرانٹیاں بھی دی گئی ہیں کہ تیری حکومت کوئی نہیں چھیڑ سکتا تیری وال کوئی نہیں دیکھ سکتا پی ٹی ای کے یہ لوگ چاہیں گے بھی نا جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیرے خلافت میں اعتماد لے آئیں تو یہ جھرت نہیں کر سکتے رنٹیاں تے فرم دیا ہے نا پا جی اور جو یہ خبریں ہیں نا امران خان کی طبیعت خراب طبیعت خراب اس لیے تھے طبیعتاں خراب کہ ہائے میرے اتھوستہ سب کچھ نکل گیا ہائے اچھے طریقے سے کامیاب طریقے سے شنگائی توان کانفرنس ہو رہی ہے ہائے ہمارا تو وجود ہی ختم ہو گیا اسلام آباد سے ہم تو گھاٹ کے رہے گھر کے رہے نا گھاٹ کے ہم تو زلیل و رسوہ ہو گیا تو پارا کبھی بلڈ پریشر ڈاؤن یہ تو ہونا ہی ہے تو یہی کچھ ہو رہا ہے امران خان کے ساتھ لیکن اڑی امین گنڈاپور محسن نکوی اور آرمی چیف چاچو شہباد ساتھ ساتھ ہے شانہ بشانہ ہے اس میں کوئی شک نہیں فیڈرل حکومت ساتھ ساتھ ہے اور سارے مل کر اس فتنے کو ختم کر رہے ہیں جو فتنہ ایک بڑی مدد یار اس حد تک فتنہ کہ یہ منظور پشتین کل تک اس کے بیانات پڑے ہیں اٹھا کے یہ تالبان کا مخالف تھا تالبان کے خلاف باتیں کرتا تھا افغان تالبان ہو یا تحریک تالبان پاکستان ہو اور کہتا تھا کہ انہیں بندوق نہیں اٹھانی چاہیے یہ ہمارے ملک میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آج یہی تالبان انہوں نے بھلا کیا اعلامیاں جاری کیا ہے تالبان نے کہ جب تک تیرہ اکتوبر تک منظور پشتین وغیرہ کا یہ پی ٹیم کا جرگہ ہو رہا ہے تب تک ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تب تک جنگ بندی کا اعلان ہے چاہے خیبر میں ہو رہا ہے ظلہ خیبر میں ہو رہا ہے یہ جرگہ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پورے کیپی میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہیڈیاں گوڑیاں یاریاں اندر کیے تھے باروں کیے اس طرح کے لوگ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ صحیح بات ہے موسیٰ نے کوئی ایمیں نہیں کہہ رہا کہ غیر ملکی فنڈنگ انہیں کتنی ہو رہی ہے کیا تھا منظور پشتین نقید اللہ محسود اگر قتل نہیں ہوتا تو اس بندے کو کون جانتا تھا اس کے بعد اس نے یہ مومنٹ بنائی محسود کے نام سے محسود قومی مومنٹ اور اسے بعد میں کر لیا پشتون قومی مومنٹ یہ پی ٹی ایم ہے اس کا وجود ہی تب بوا منظور پشتین کو کون جانتا تھا نہ وہ سیاستدان نہ کسی سیاستدان گھرانے سے نہ کوئی سیاست کا عطا پتا اسے ایک انپڑ سا بندہ ہے جو بھی چار جماعتیں پڑا ہوگا اسے مجھے غرص نہیں اس کی سوچ انپڑوں والی ہے اس کی سوچ پاکستان دشمنی والی ہے اور ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا جو بیلیسٹر سیف ہے ترجمان جو ہے علی امین گرڈاپور کا کے پی حکومت کا وزیر اللہ کا اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بیان میں کہ آج رات سے یہ مشن شروع ہے اس وقت جب آپ میرا یہ ویلاغ دیکھ رہے ہیں یہ مشن جاری ہے اور ظاہر ہے منظور پشتین سے اور اس کے جرگے کے جو دیگر لیڈرز ہیں دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ جب بات ہونی ہے تو اکیلے علی امین گرڈاپور نے نہیں کرنی اس کے ادھر بھی سیکیورٹی فورسز بیٹھی ہوں گی ادارے بیٹھے ہوں گے اس کے ادھر بھی ادارے بیٹھے ہوں گے اور پھر بات ہوگی اور ڈٹ کے بات ہوگی اور پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سیکسیس کے لیے پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھنے کے لیے یہ مشن مشترکہ مشن ہے اور اس پر ہم تو کم از کم میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں علی امین گھنڈاپور کو جس طرح وہ جتنی بھی کہانیاں سناتا ہے جتنے بھی چھوٹ بولتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے اس نے کر کے کیا دکھایا اس نے کہا تھا نا اچھی خبریں آئیں گی کل سے اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی تو ساتھی ملائشیہ کا وزیر اعظم آ گیا اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ سعودی عرب سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ گیا اور اتنے بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری آ گئی اور اچھی خبریں آئیں گی اور شہنگائی تعاون کانفس جو ہے پوری کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہے اچھی خبریں آئیں گی کہ اسلام آباد کو پورا سجاب جات گیا گیا ہے جس سے اسلام آباد میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے پنگلہ دیشے سری لنکا اور فتنہ آباد کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے نکلنا نہیں وہ جو چند تھے اور جو بھی تھے وہ چمک رہا ہے چگ مگا رہا ہے اس وقت اور یہ اس کے پیچھے علی امین گنڈاپور کا یہ بہت زیادہ ہے اور موسیٰ نکلی نے جتنا بھی ساتھ رہا ان کا گنشلدگی کے ذرانمی سنگھ جب کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور ہو گیا ہے تب موسیٰ نکلی نے یہ ساری اچھی خبریں اسے دے دی 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 تھی اس لیے اس نے کہا تھا اور اچھی خبر میرے لیے بھی لے کے آئیں یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ